اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرف خان ویلوگز ای ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں گرمی دیکھیں جناب کترے زوروں سے پڑھنی شروع ہو گئی ہے حالانکہ پہلے مارش اور اپریل میں کہاں اتنی زیادہ گرمی پڑتی تھی بارال گرمی ہو یا نہ ہو باہر تو جانا ہے اور کام بھی کرنے ہے اور خاص طور پر اگر آپ ایک عدد عورت ہیں اور آپ کو ڈرائیبنگ آتی ہے تو پھر تو آپ شدید مشکلات کے اندر ہے کیونکہ پھر آپ کو گھر کے کام بھی خود کرنے اور باہر کے کام بھی خود کرنے ہیں اینیویز میں آئی ہوں یہاں پر سٹیشنری کی شاپ پر میری بیٹے کے ایکزیمز چل رہے ہیں ہولڈ آن اس کے اینوال ایکزیمز نہیں چل رہے ہیں سیکنڈ تھرڈ ٹرم میٹ ٹرم یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے بس وہی چل رہا ہے اینوال ایکزیمز میں میں ہوتے ہیں میرے بچوں کے مجھے لینے تھے کچھ ریجسٹرز کریکٹرز کچھ پینز لینے تھے اور انک ریموور یہ ساری چیزیں دینی تھی میں نے وہاں سے لین لے کر میں گھر واپس آئی تو ترب کا بھوک سے جو ہے برا حال ہو چکا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں صرف تربی کا روزہ نہیں ہوتا بریانی میں نے کل بنائی تھی اور رات میں بنائی تھی افتاری کے ٹائم نا تو جو بریانی بچ گئی تھی وہ میں نے اٹھا کر فریج میں رکھتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ صرف تربی کا روزہ نہیں ہوگا اور یہ جو بنائی ترب کے خوب کام آئے گی ویسے بھی ترب کو نا رائس بہت زیادہ پسند ہے رائس کی کوئی بھی فارم ہو چکن والے ہوں مٹر والے ہوں کچھ بھی ہو کچھ نہیں بھی ڈالا ہوا نا خالی رائس ہی دے دیں وہ اس نے وہ بھی شوق سے کھا لینے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے جن کو رائس بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اچھا میں ایسا بندہ ہوں مجھے رائس اچھے ضرور لگتے ہیں لیکن روٹی سے زیادہ اچھا نہیں لگتے میرا دل ہوتا ہے کہ بس ہفتے میں ایک بار رائس ہوں بس ٹھیک ہے اور اس دن بھی یقین کریں اگر میں تھوڑے سے رائس کھا بھی لوں نہ تو مجھے روٹی کی craving بات پر شروع ہو جاتی ہے یہاں پر گھر کی صفائیاں چل رہی ہیں اور آج کل گھر کی صفائی میں بہت زیادہ دکت اور مشکلات پیش آ رہی ہیں کیونکہ میری جو ہیلپر ہے جو صفائیاں سنبھالتی تھی گھر کی وہ جا چکی ہے اور گھر ماشاءاللہ کافی بڑا ہے تو ہینڈل نہیں ہو پارا ابھی میرے پاس ایک ہیلپر ہے جو کہ میری کچن کی ہیلپر ہے تو آج کل میں اور وہ مل کر پھر گھر کی صفائیاں ہینڈل کر لیتے ہیں مجھے خود بھی اس کے ساتھ لگنا پڑتا ہے نہیں تو اس کے اوپر کام کا اتنا زیادہ برڈن ہو جاتا ہے کہ پھر اسے ہینڈل نہیں ہو پاتا اپنی جگہ پر پہنچانا ہے اور بیڈ میں نے بنا لیا ہے اب میں جاؤں گی اپنی ڈریسنگ میں اور یہ جو دیوار پر آپ نشان دیکھ رہے ہیں اگر آپ میرے نہیں ہو سبسکرائبرز ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہے تو یہ میری بیٹی کے کام ہے جناب میں اس کو صاف کر بھی دیتی ہوں تو دو دن بعد پھر یہاں پر یہ سارے نشانات آ جاتے ہیں اور میں نے اپنی ڈریسنگ ٹیبل وغیرہ صاف کی علماریاں وغیرہ صاف کی اس کے بعد میں باہر کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ میری گھر کی دیوار کے بلکل ساتھ گارڈن کی دیوار کے بلکل ساتھ بہت زیادہ جھاڑیاں اور اس طرح سے گھاس وغیرہ ہو گئی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سامپ اور اس طرح کی چیزیں ہشرات وغیرہ سارے اس گھاس میں آ کر چھپ جاتے ہیں اور پھر ادھر سے انہیں بڑی آسانی ہوتی ہے ہمارے گھر میں موز کرنے کے لئے اپنے ہزبنڈ کو کسی کو بلائیں اور یہ سارا کلیئر کروائیں ویسے پہلے بھی کئی بار میری ہزبنڈ یہاں پہ یہ سارا کچھ کلیئر کروا چکے ہیں چلیں جی اب افتاری کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں ویسے آج میرا افتاری بنانے کا بلکل بھی پلین نہیں تھا کیونکہ آج سرف میرا اور میرے ہزبنڈ کا روزہ تھا تو میں نے سوچا کہ کیا اتنی محنت کرنی سالن بنا ہوا ہے روٹی ڈال لوں گی اور میں اور میرے ہزبنڈ اسے ہی سے روزہ افتار کر لیں گے ایکچولی کل جب میرا بیٹا سکول سے واپس آیا تو اس کو 101 فیور تھا اور جب ہم نے اس کے گلے بغیرہ چیک کی ہے تو اس کو ٹانسلز میں پاس پڑی ہوئی تھی جو کہ لیٹرلی دیکھنے سے بھی اس طرح نظر آ رہی تھی تو بس اس کو انٹی بائٹیک بغیرہ سٹارٹ کروائی ایک دم سے تو ہم پریشانی ہو گئے کہ بچہ سکول سے واپس آیا فیور کے ساتھ کیوں اچانک کیا ہو گیا لیکن اچانک سے تو کبھی بھی ٹانسلز نہیں ہوتے جب سے اصل میں رمضان سٹارٹ ہوئے ہیں تو ڈیلی بیسز کے اوپر شربت کیچپ اس طرح کی چیزیں تھنڈی چیزیں اور جو کیچپ پہنا خاص طور پر میری بیٹے کو وہ بلکل بھی سوٹ نہیں کرتی لیکن ظاہر ہے ماشاءاللہ بڑا ہو رہا ہے بار بار ٹوکنا بھی اچھا نہیں لگتا اور اگر میں بار بار ٹوکوں تو وہ پھر مائنڈ کرتا ہے بہرال اسی وجہ سے اس کو روزہ نہیں رکھوایا تھا اب پلان یہ تھا کہ جی افتاری بناوں گی نہیں ایک تو میں آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے اپنی اصل بات سے ہٹ جاتی ہوں اور کوئی اور بات شروع کر دیتی ہوں آپ لوگ فلیز مائنڈ مت کیا کریں تو آج میرا پلان نہیں تھا افتاری بنانے کا لیکن جب بالکل ٹائم قریب آ گیا پانچ بجے کا ٹائم تھا تو میں نے کہا کہ نہیں ہے ایسے اچھا نہیں لگتا میرے ہسپنڈ کیا سوچیں گے کہ اگر آج بیٹے کا روزہ نہیں تھا تو آج افتاری ہی نہیں بنائی گئی حالانکہ وہ اتنا کھاتے نہیں ہیں ٹائٹنگ پر ہی ہوتے ہیں ہر وقت ہر ٹائم ہی is on ڈائٹ تو لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا ان کے لیے تو احتمام کرنا ہی چاہیے تو جلدی جلدی پھر میں نے فروٹ کاٹنا شروع کیا میں نے کہا فروٹ چارٹ بنا لیتے ہیں کیونکہ فروٹ چارٹ is healthy option اگر کچھ اور بناوں گی تو وہ کھائیں گے نہیں اس لئے جلدی جلدی فروٹ چارٹ بنائیں اور اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ فریزر میں شامی کباب رکھے ہوئے ہیں لیکن شامی کباب صرف چار تھے تو میں نے کہا چلو اچھ سوکے ہسپنڈ کے لیے تو کافی ہے کیونکہ شامی کباب بھی ایک healthy option ہے اس لئے میں نے کہا چلیں وہ فرائی کر لیں گے ساتھ کے ساتھ میں نے یہاں پر ٹینگ بنانا شروع کر دیا ہے ویسے تو ڈیلی بیسس پر روح افضہ بن رہا تھا لیکن آج میں نے ٹینگ بنایا اور ٹینگ کا یہ جو lemon and pepper flavor ہے نا یہ بہت ہی مزے کا ہے آپ لوگ فرائی کیجئے گا اچھا کچھ لوگ ٹینگ بناتے ہیں نا تو سیدھا پانی کے اندر ساشے جو ہے وہ گھول لیتے ہیں اگر آپ اس میں تھوڑی سی شوکر ایٹ کر دیں نا تو ٹینگ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے کیونکہ ٹینگ کے جتنے بھی فلیورز ہیں وہ موسٹی کھٹے ہیں تھوڑی سی کھٹے لگتے ہیں جس کی وجہ سے گلے وغیرہ ایریٹیٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اگر آپ اس میں تھوڑی سی شوکر شامل کر لینا تو ان کی کھٹاس بھی ختم ہو جاتی ہے دوسرا فلیور بڑا اچھا آجاتا ہے اچھا یہ ایک ساشے یہ پچاس روپے والا ساشے تھا وہ ایک جگ کے لیے is more than enough اور اب یہاں پر میں نے کباب فرائی کرنا شروع کر دی ہیں اور یہ لاس چار کبابی بچیں اب مجھے کباب اور بنانے پڑیں گے کیونکہ کباب ایک ایسی چیزیں جو خرمے سارے شوک سے کھا لیتے ہیں کچھ نہ بھی پکا ہو نا تو روٹی کے ساتھ کبابی کھا لیتے ہیں سب کے سب شوک سے چلنجی میں جلدی جلدی کباب فرائی کر لیتی ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے اور آج میں آپ کو بتا ہوں آج میں نے اپنے نیلز بھی کاٹ لیا ہے کیونکہ وہ چیزوں کی پریپریشن یہ وہ مجھے نیلز ہے کافی علچان ہو رہی تھی اس لیے میں نے کاٹ لیا اور نیلز کونسا ایسی چیزیں کے دوبارہ واپس رہی آئیں گے اور نماز پڑھتے ہوئے بھی یقین کریں کافی علچانس ہی ہوتی تھی بھی اتنے بڑے بڑے نیلز کے ساتھ نماز پڑھنے تو اس لیے پھر میں نے نیلز آج کارٹ دیا ہے اور بس اب میں پلان کر رہی ہوں کہ تین چار دن تک انشاءاللہ ہر حال میں ٹائم نکال کر میں نے جانا ہے مارکیٹ کیونکہ میں نے جن لوگوں کو رمضان میں کپڑے وغیرہ دینے ہیں میں نے وہ کپڑے خریدنے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ٹائم پر کپڑے دے دوں کہ ان لوگوں کو سلوانے کا ٹائم مل جائے لاسٹ رمضان میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ بلکل میں نے اینڈ میں آ کر کپڑے دیئے تھے اور پھر لوگ سلوان نہیں سکتے تو ایسے کپڑوں کا فائدہ ہی کیا جب وہ آپ اید والے دن آپ کو پہننے ہی نصیب دا ہوں تو اس لیے ابھی میرا ہے کہ بھئی میں نے لازمی جانا ہے ایک دو دن تک یا تین چار دن تک اور لازمی میں نے کپڑے لاکر اور سب لوگوں کو دے دینے ہیں کباب پھرائی ہو چکے ہیں اور میں جلدی جلدی پلیٹ میں ٹیشو پیپر لگا رہی ہوں اور اتنی بھی مجھے توفیق نہیں ہوئی کہ ساتھ کچن جو رول ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے وہاں سے میں وہ اتار لوں کیونکہ مجھے اتنی جلدی تھی میں نے ساتھی باکس میں سے بس ٹیشو پیپر نکال کے اور پلیٹ میں لگانے شروع کرتی ہیں اور بس اب کباب کو میں اتاروں گی پلیٹ میں اچھا میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو میرا ایکسائٹمنٹ لیول بہت زیادہ اپ ہوتا ہے مطلب میرے مائنڈ میں اتنی ریسپیز آ رہی ہوتی ہیں کہ آج میں نے یہ بنانا ہے اکل میں نے یہ بنانا ہے لیکن جیسے یہ پندرہ روزے گزرتے ہیں سارا ایکسائٹمنٹ لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر تو دل کرتا ہے کچھ بناو ہی نا بس بنا بنایا افتاری کے وقت مل جائے اور ٹیبل سجا ہوا بس یہ والا دل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے خود بھی روزہ ہوتا ہے اور اتنی پھر گرمی کے ساتھ ڈیلی کام کرنا مطلب ایک عجیب سی اقتہر سی انہیں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اینڈ کے روزوں میں تو دل کرتا ہے کہ سچی کچھ بھی نہ بناو ہوں صرف جو روٹی سالن بنانا ہوتا ہے وہی بناو ہوں اور افتاری اسی سے کر لی جائے کیونکہ اتنی اینڈ کے روزوں میں آ کر تو اتنی تکاوٹ انہیں شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا چلیں اب میں یہاں پر سموسے اور رول سرائے کرنے لگی اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کی گھر والے افتاری میں کیا پسند کرتے ہیں میرے لئے تو اتنی مشکل ہو جاتی ہے سمٹائمز کیونکہ ہزمن کا ہوتا ہے کہ جی انہیں ہیلڈی آپشنز چاہیئے اور بچے جو ہیں وہ فرائیڈ چیزیں پسند کرتے ہیں اور میں درمیان میں پیس جاتی ہوں کیونکہ مجھے دونوں کی پسند کا خیال رکھنے اور ان دونوں کی پسند کا خیال کرنے کرنے میں میری مت ماری جاتی ہے سب سے بری بات یہ ہوئی ہے کہ میرے بچوں کے پیپرز این روزوں میں سکول میں رکھتی ہیں اور اس بات پر مجھے اتنی خفقی ہے سکول سے کہ مطلب آپ لوگ کچھ اور ٹائم اس کے لئے کر سکتے تھے روزوں کے بعد میں کر سکتے تھے اور اگر اگر اگزائم آپ نہ بھی لیتے تو کیا پرک پڑ جاتا کون سے اینور اگزائم ہو رہے تھے جتنی بھی مدرز ہیں وہ ساری اس بات کو لے کر اتنی زیادہ پریشان ہے کیونکہ گھر کے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں اور افتاری سے فارغ ہونے کے بعد کہاں دل کرتا ہے کہ بیٹھ کر بچوں کے ساتھ سر کھپایا جائے انہیں پڑھایا جائے لیکن کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے کیونکہ بچوں کو بھی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے اور پیرنٹس کی گائیڈنس کے بغیر ظاہر ہے بچے نہیں پڑھ سکتے ساری چیزیں ٹائم پر تیار ہو چکی ہیں صرف پانچ منٹ رہتے ہیں افتاری میں اور میں جلدی جلدی بس چیزیں اٹھا کر ٹیبل پر رکھ رہی ہوں اور اس ڈائننگ سیٹ کا فائدہ یہی ہے کہ ہمیں پر آئننگ روم میں جا کر اگر افتاری نہیں کرنی پڑتی یہی کچن میں ہم بیٹھتے ہیں آرام سے افتاری کرتے ہیں اور افتاری کے بعد ہیل پر آ کر سارا کچن جو ہے وہ سمیٹ لیتی ہے اللہ تعالی کا لاک لاک شکر ہے کہ نانا کرتے بھی ماشاءاللہ کافی چیزیں بن چکی ہیں میں نے فروٹ چارٹ بنا کر فریج میں رکھتی تھی اور اب میں نکالوں گی خجوریں اور فروٹ چارٹ کو میں پہلے گلاس بول میں نکالوں گی اور اس کے بعد پھر میں ٹیبل پر رکھوں گی کیونکہ اس بول میں سارف کرنا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا چاہے آپ نے گھر والوں کے سامنے سارف کرنا ہو چاہے آپ نے مہمانوں کے سامنے سارف کرنا اور سرونگ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ جب تک سرونگ اچھی نہیں ہوگی نا کھانے والے کا دل بھی کھانے کا نہیں کرتا اچھا میں یہاں پر آپ کو ایک ٹپ دوں کہ اگر فروٹ چارٹ میں آپ تھوڑے سے بوائل چنے ڈال لیں چھولے یا چنے جو بھی آپ کہتے ہیں تھوڑے سے تو فروٹ چارٹ بہت مزیکی لگتی ہے اچھا مجھے فروٹ چارٹ میں ایک تو تھوڑے سے چنے یا چھولے جو بھی آپ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ مجھے خربوزہ فروٹ چارٹ میں بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے ان دو چیزوں کے بغیر فروٹ چارٹ اچھی نہیں لگتی کچھ لوگ فروٹ چارٹ میں خربوزہ بلکل پسند نہیں کرتے اور ہم امیس کہ وہ ان لوگوں کو کیوں پسند نہیں کیونکہ خربوزے سے فروٹ چارٹ کے اندر جوسی نیس اور ایک اچھا فلیور آ جاتا ہے جس کی وجہ سے فروٹ چارٹ بہت زیادہ مزیکی لگتی ہے تو بس یہ تھا میرا آج کا بلوگ آئے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا keep watching اللہ حافظ